آپ ناظرین کو میں آج بہت ہی اچھی باتیں بتانے چاہ رہا ہوں شب برات میں یہ چھے کام کر لیجئے انشاءاللہ آپ کی زندگی سبر جائے گی یہ چھے کام آپ کو کرنا ہے وہ چھے کام کیا ہیں کتنے اچھے اچھے کام ہیں کتنے اچھے اچھے وزائف ہیں میں آپ کو ایک طرف سے بتا رہا ہوں آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے بھی اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک آپ ضرور کیجئے آپ کی لائک کرنے سے دوسروں تک یہ ویڈیو پہنچے گی دوسروں کو شیئر بھی کیجئے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک پہلے کیا کرنا ہے شب برات شروع ہونے سے پہلے پہلے یعنی چودہ شابان کو اثر کی نماز کے بعد مقرب سے پہلے چالیس بار لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ علیل عظیم پڑھیں یہ پڑھیں گے تو آپ کے چالیس سال کے گناہ ماف ہوں گے یعنی چودہ شابان پندرہ شابان شروع ہونے سے پہلے پہلے یعنی سنیچر کے دن اثر کی نماز کے بعد اور مقرب کی ازان سے پہلے یہ کلمہ آپ کو پڑھنا ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ علیل عظیم چالیس بار تو آپ کو چالیس سال کے گناہ ماف ہوں گے نمبر دو شب برات شروع ہوتے ہی مقرب کی نماز کے بعد پانی میں ساتھ بیر کے پتے ڈال کر پانی گرم کریں اور اسی پانی سے گسل کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے سے سال بھر تک جادو ٹونا وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں یعنی حضور فرماتے ہیں کہ سال بھر تک ہر طرح کی بلا ہر طرح کی مسئبت یعنی جادو ٹونا وغیرہ سے محفوظ رہیں گے نمبر تین مغرب کی نماز کے بعد تین بار سورہ آسین کی تلاوت کریں اور دعا کریں پہلے میں رزق میں برکت کے لئے دوسرے میں عمر میں برکت کے لئے اور تیسرے میں چہنم سے اجادی کے لئے نمبر چار شب برات کو فضل سے پہلے پہلے قبرستان جانا سنت ہے یہ حضور کی حدیث سے ثابت ہے تو فضل کی نماز سے پہلے پہلے فضل کی ازان سے پہلے پہلے اپنے مرہومین کی قبروں کی زیارت کریں نمبر پانچ اور رات بھر نفل نماز یا پھر قضائے عمری پڑھیں نمبر چھے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں اور تحاجت ضرور ادا کریں اور دعا کریں تمام مسلمانوں کے لئے